اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ وآلہ بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم في کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لَيَعْلَمُوا أَنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتْنَازَعُونَ بَيْنْهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَ الرَّبَّهُمْ أَعْلَمُوا بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخْخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سورہ کاف کی انشاءاللہ آیت ہم 21-22 اور خاص طور پر جو آیت نمبر 23 ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے ماہ مبارک رمضان میں ہم نے گزشتہ پندرہ روز یعنی جو نیکسٹ ہاف تھا اس میں سورہ کاف کی جس تفسیر کا ہم نے آغاز کیا تھا اس میں ہم نے بہت سے اہم موضوعات کو کور کیا اور بہت ہی اہم میسیجز اور پیغامات جو سپریچول اور مورل اور ایتیکل میسیجز ہیں ہم نے ان کو بہت زیادہ فوکس کیا اور ان میسیجز کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے بعد یہی لیکچرز ویکلی ہر ہفتے جو ہے وہ جاری رہیں گے اور انشاءاللہ آپ حضرات تک لنک پہنچ جائے گا اور الزہرہ اسلامی سینٹر کے توسط سے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات سورہ کاف کی جو تفسیر ہم نے شروع کی ہے اس کو میرے ساتھ جو ہے وہ مکمل کر سکیں گے قرآن مجید کی دو آیتیں سورہ کاف کی جو آیت میں نے جہاں سے میں نے آغاز کیا یہ آیت نمبر ٹوئنٹی ون ہے اور اس کے بعد ٹوئنٹی ٹو ہے میں اس کو بڑا مختصرا اس کی طرف اشارہ کر کے میں چاہتا ہوں کہ میں جس آیت کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اوپر آؤں لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں ان دو آیتوں کی بھی تفصیل جو ہے کچھ نہ کچھ بیان کروں گا لیکن آج میں خاص طور پر ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ جس کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں اور اس پر ہم انشاءاللہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن مختصرا یہ کہ یہ والی جو بعد والی آیات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت ان اصحابِ کاف نے ان میں سے ایک کو بازار بھیجا اور کہا کہ جو پاکی ذاترین کھانا ہے وہ لے کر آؤ اور اس کے بعد وہ سکہ جو اس زمانے میں چاندی کا سکہ تھا وہ دے کر بھیجا اور ساتھ یہ کہا کہ تم بہت ہی جو ہے وہ خبردار رہنا اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اکل و ہوش کے ساتھ بڑی دقت کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ وہاں پر لوگوں کے ساتھ بات کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہمارا راز جو ہے وہ فاش ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں تو یہ ساری اس لیے کہ پھر یہ تمہیں جو ہے وہ سٹوننگ کریں گے یا تمہیں اپنا بنانے کی کوشش کریں گے یا تم پر جو ہے تمہیں سنگسار کر دیں گے تو یہ اصحابِ کاف کی یہ کوشش تھی لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے لیکن ہم نے لوگوں کو یہ بتا دیا ان کی حقیقت کے بارے میں ہم نے اصحابِ کاف کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے یہ کمپینین آف کیو جو ہیں اور ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے بات کہتا ہے کہ لیعلمو تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا وعدہ کیا ہے موت کا وعدہ کیا ہے وہ سچ ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور یہ بات کرنے کے بعد جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس مسئلے کے اوپر بات کی ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا جو ڈومینیٹ کرنے والا گروپ تھا وہ قیامت کا انکار کرتا تھا اور اصحابِ کاف کا یہ جو پورا داستان ہے جو ان کا واقعہ ہے یہ جیسا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنے ایک لیکچر میں اس کے بر بات کی ہے اور وہ یہ کہ بلکہ گزشتہ روز جو ہمارا لیکچر تھا ہم نے اس کے اوپر اس کے بر بات کی کہ قیامت کا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے سامنے رکھی اور جو منکرینِ معاد ہیں جو آخرت اور قیامت کے منکر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی آیت اور اپنی نشانی کے طور پر اصحابِ کاف کی داستان جو ہے ان پر ریویل کی اور ان پر آشکار کی تاکہ انہیں قیامت اور موت کے بعد حیات جو ہے اس کا پتا چلے اور یہ بتایا کہ جو یہ تین سو سال کی نیند ہے یہ اور وہ جو ہمیشہ کے لیے نیند ہے جو قیامت تک کے لیے انسان مر جاتا ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کے بعد ان کا اٹھنا تین سو سال کے بعد یہ ایسے ہی ہے جیسے موت کے بعد قیامت کے دن انسان کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا تو یہ ساری باتیں اس آیت کے اندر ہیں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ پھر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا وہ لوگ جو ان کے سپورٹر تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اب جو کہ اب یہ دنیا سے جا چکے ہیں کوئی کہتا تھا کہ ہم اس کے اوپر مزار بنائیں گے کوئی کہتا تھا ہم کچھ اور بنائیں گے لیکن آخر میں وہ گروپ جو ڈومینیٹ کر گیا اس نے یہ کہا کہ ہم ان کے اوپر جو ہے ایک مسجد بنائیں گے یہ اور پھر اس کے بعد قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ آپس میں پھر بحث کرتے رہتے ہیں لوگ کہ اصحاب کاف کی تعداد کتنی تھی مقدار کتنی تھی اگر کوئی کہتا ہے تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا چار تھے تو پانچ میں ان کا کتہ تھا اسی طریقے سے پانچ تھے تو چھٹا ان کا کتہ تھا اس طرح کی بحث جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف مجھے علم ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی تم اپنے آپ کو اس قسم کی بحثوں میں مت الجاؤ بلکہ تم اس جو سورہ ہے اس میں تم جو میسج ہے جو پیغام ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو لیکن جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ تم جو ہو وہ کبھی یہ مت کہو لے شاین انی فائلون ذالکا غدن کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام جو ہے وہ کل کروں گا یہ کبھی اس طرح کی بات نہ کرنا جب تک کہ تم جو ہے اللہ ایشاء اللہ ہو جب تک کہ تم اپنے زبان سے انشاءاللہ نہ کہہ دو یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم جو ہو یہ کہو کہ میں یہ کام جو ہے وہ انجام دوں گا کل کو بغیر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے یا نہیں ہے تو دوسرے لفظوں میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زبان سے ضرور کہا کریں یہ جو ہمارے کلچر کے اندر انشاءاللہ کا لفظ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے لیکن میں اس میں کچھ دو تن باریک نکات بھی بیان کروں گا تاکہ ہمیں اس کا صحیح کونسپٹ اور صحیح کونٹیکس جو ہے وہ بھی پتا چلے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ تم جب بھی کوئی کام کرو تو اس میں انشاءاللہ ضرور کرو جب بھی کوئی وعدہ کرو تو اس میں تم مشیعت الہی کی بات ضرور کرو تو اس کی پیچھے اصل فلوسفی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے توقع کیا ہے اس کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامت ابتبائی اور دوسرے مفسرین ہی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ آیت جب نازل ہوئی جب سورہ نازل ہوا تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب پیغمبر سے یہ پوچھا گیا کہ اصحابِ کاف کون ہیں تو آپ نے کہا کہ میں کل جو ہے اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصحابِ کاف کون تھے تو یہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا تو اس سے جو آپ کے اپنے ساتھی تھے تھوڑا سا وہ بھی شک و شبہ میں مبتلا ہوئے اور جو دشمن تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک قسم کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا پیغمبر کی اس بات کے اوپر تو یہ اس کنٹیکسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت کو نازل کیا اور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ چالیس دن تک صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست یہ کہہ دیا تھا کہ کل میں تمہیں بتاؤں گا اصحابِ کاف کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی مشیعت کا ذکر اپنے کلام میں نہیں کیا اس کی نتیجے میں چالیس دن تک وحی کا نزول نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے خود پیغمبر جو ہے وہ بھی شدید غم و اندوح کے اندر جو ہے مبتلا ہو گئے تو چالیس دن کے بعد پھر یہ نازل ہوئی اور پھر یہ آیت خاص طور پر نازل ہوئی کہ کبھی یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا جبکہ تم انشاءاللہ نہ کہو تو انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے پیچھے جو تفصیلات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات میں چیزوں کا حقیقی مالک ہے ہم اپنے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ مالک سمجھتے ہیں اور آنر سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گاڑی کے مالک ہیں اپنی کار کے مالک ہیں اپنے گھر کے مالک ہیں اپنی زمین کا مالک ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل مالک جو ہے وہ میں ہوں اس دنیا میں یا تمہاری ذات ہے یا تمہاری صفات ہیں یا تمہارے آثار ہمیں نظر آتے ہیں یا ہمیں جو ہے تمہارے افعال نظر آتے ہیں عامال نظر آتے ہیں ان سب کی جو مالکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں اصل جو ہے وہ مالک ہوں جب میں مالک ہوں تو اس میں جو تصرف کرنا ہے جو میری involvement ہے کس طریقے سے مجھے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے مطابق ان کو جو ہے کام میں لانا ہے اور ان سے استفادہ کرنا ہے وہ سب میں خود جانتا ہوں اس سے تمہارا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے تو خدا کے سامنے کوئی بھی جو ہے حقیقی معنی میں مالک نہیں ہے اس لیے بھی کہ مالک اللہ تعالیٰ کی مالکیت ایک تو اساسی اور بنیادی مالکیت ہے جس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ جیسے ہم ہمارے ہاتھ اگر حرکت کرتے ہیں ہمارے پاؤں اگر حرکت کرتے ہیں اگر ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں اگر ہم ارادہ کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے نفس کا اس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہم ارادہ نہیں کریں گے جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہمارے ہاتھ نہیں ہلیں گے جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہماری زبان نہیں جو ہے وہ کوئی کلام ادا کرے گی جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہماری آنکھیں نہیں دیکھیں گے ہمارے ہاتھ نہیں ہیلیں گے ہمارے پاؤں نہیں چلیں گے تو یہ جو ہے مالکیت کا ایک تصور ہے جو ہمیں یہاں اپنی ذات میں سمجھ آتا ہے تو یہ مالکیت جو ہے وہ کبھی اس سے آپ دسبردار نہیں ہو سکتے یہ کسی کو دے نہیں سکتے آپ یہ والی مالکیت تو یہ ایک رابطہ جو آپ کا مالکیت کا ہے یہ ایک حقیقی رابطہ ہے یہ ایسا رابطہ نہیں ہے جو اعتباری ہو اور کنسپچول رابطہ ہو تو اسی طریقے سے اللہ تعالی کی جو مالکیت ہے اس کائنات میں اسی طرح سے ہے جس کی ایک چھوٹی سی مثال خود ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے تو اللہ تعالی بھی اسی طرح کائنات کا مالک ہے جس طرح سے صرف ہم شباحت کی حد تک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ارادے کے مالک ہیں اپنے افعال کے مالک ہیں اپنے آمال کے مالک ہیں ورنہ حقیقی معنی میں ان تمام چیزوں کا اصل مالک جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے تو اس آیت میں یہ بتانے کی کوشش بتائی جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز بھی اپنی ذات میں کوئی افیکٹ نہیں رکھتی کوئی اثر نہیں رکھتی کوئی تاثیر نہیں رکھتی یہ جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں مثلا پانی ہے اس کا ایک اثر ہے آگ ہے اس کا ایک اثر ہے وہ جلاتی ہے اسی طریقے سے ہم میڈیسن لے کر آتے ہیں میڈیسن کا ایک اثر ہے تو وہاں پر بھی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اثر ضرور رکھتی ہیں لیکن ان میں کوئی انڈیپینڈنٹ اپنے اثر میں نہیں ہے بلکہ اگر ان کو اسباب کو بھی میں نے پیدا کیا ہے قوزیز کو بھی میں نے پیدا کیا ہے اور قوزیز میں جو آپ کو اثر نظر آتا ہے جو تاثیر نظر آتی ہے جو افیکٹ نظر آتا ہے وہ بھی میں نے پیدا کیا ہے وہ بھی میں نے ان تاثیر کو میں نے عطا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی بھی چیز تاثیر رکھتی ہے کوئی بھی چیز اثر رکھتی ہے تو وہ اثر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرا دیاوا ہے اور میں ہی اصل مسبب الاسباب ہوں میں ہی تمام چیزوں کا موثر ہوں اور میں ہی تمام چیزوں کا جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس جیسے قرآن کی بہت سی آیات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو پام ٹری ہے چاہے تم اس کو کٹ دو چاہے تم اس کو چھوڑ دو لیکن یہ اپنے روٹس کے اوپر جو ہے کھڑا رہے گا بے اذن اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے اذن پر تمہیں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کا اذن اس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن اس کے اندر ہوتی ہے جو اچھی اور مناسب زمین ہوتی ہے اسی میں اچھی چیز اکتی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عزم سے اللہ تعالیٰ کے اجازت سے ہوتا ہے کوئی نفس جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عزم اس کے اندر شامل ہو تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے تمام تر قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے عمل کو مشروط کر رہے ہیں اپنے عمل کو جو ہے وہ بستہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے اوپر یعنی میں جب انشاءاللہ کہتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کام میں اس کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کی طاقت پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو ہے وہ میں اس پر پر انحصار کرتا ہوں اس پر اعتماد کرتا ہوں اس پر ریلائے کرتا ہوں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قطعی طور پر اگر آپ کیٹیگوریکلی کوئی بات کرتے ہیں کہ کل میں ایسا کروں گا کل میں تم سے ملاقات کروں گا کل میں فلا چیز تمہیں بتاؤں گا تو اللہ تعالی یہ میسی دینا چاہتا ہے یہ قطعی طور پر غلط بات ہے یہ غیر منطقی ہے اور یہ بات قابل قبول نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے نہ تمہاری طاقت تمہاری اپنی طاقت ہے نہ تمہارا ارادہ تمہارا اپنا ارادہ ہے نہ تمہاری سوچ اپنی ہے یہ سارا کا سارا اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے لہٰذا تم جو ہو جب بھی یہ بات کرو تو ہمیشہ جو ہے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالی کو سکھو جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہو کہ تم اللہ تعالی جو ہے وہی اسی کی مشیط اور اسی کی طاقت اور اسی کی قدرت جو ہے اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو بنیادی طور پر انشاءاللہ جو ہے ایک دعا بھی ہے ایک ہمارا عظم و ارادہ بھی ہے اور انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستائین پروردگارہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی صرف مدد مانگتے ہیں ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تجھ سے مدد مانگے تو ہماری مدد کر اگر ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اگر ہم کسی سے اگلے دن کے لیے کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل انجام دیں گے تو پروردگارہ دراصل ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پروردگارہ جب تک تیرا لطف و کرم ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگا اس وقت تک ہم جو ہے وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے تو ہم تیری توفیق کے بھی طلبگار ہیں اگر تیری توفیق نہیں ہوگی تو ہم یہ کام جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتے تو یہ چیز جو ہے وہ بتانے کے بعد ہم قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ حشر میں دیکھیں یہ وہ دو تین آیات ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بیج ہم بوتے ہیں جو سیڈز ہم زمین میں ڈالتے ہیں تاکہ اس سے پلانٹ جو ہے وہ اک سکے پیدا ہو سکے فصل پیدا ہو سکے ہمیں معلوم ہے کہ ان کا اثر ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کی تاثیر ہے ہمیں معلوم ہے کہ سورج کی روشنی کا زمین پر اثر پڑتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم پانی دیتے ہیں پودوں کو اور زمین کو تو اس کا اثر ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان تمام چیزوں کے اثر کو نظرانداز کرتا ہے اور براہراس اپنی تاثیر کی بات کرتا ہے اور یہ میسیج دیتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ تم جو زمین میں بیچ بوتے ہو یہ آیت تم بوتے ہو یا اصل زہرے تم ہو اصل فارمر تم ہو اصل جو پودے کو اگانے والے تم ہو تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے تمہیں اپنی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے تمہیں اپنی capacity کا پتہ ہونا چاہیے تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا اس کائنات میں رول کیا ہے تم جو اپنے آپ کو متکبر تکبر کا شکار ہوتے ہو غرور کا شکار ہوتے ہو اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارا رول بہت مختصر سا ہے تم تو زمین میں بیچ کو بوتے ہو صرف لیکن تمہیں نہیں پتا کہ یہ کتنے مراحل سے گزار کے میں اس کو پلانٹ میں اور فروٹ میں تبدیل کرتا ہوں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کہ تم اس پانی کو نہیں دیکھتے جو تم پیتے ہو آیا تم نے بادلوں سے اس بارش کو اتارا ہے یا ہم نے دیکھیں یہ پورا ایک میکنزم ہے کہ کیسے سمندر پر سورج کی کرنے پڑتی ہیں اس سے خالص پانی کے سمندر کے پانی کے قطرات خالص ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان میں سٹیم بنتی ہے بھاب بنتی ہے پھر وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بادل بنتے ہیں اور پھر ہوائیں جو ہے بادلوں کو چلاتی ہیں اور پش کرتی ہیں اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ اس سارا کام جو ہے وہ میں کرتا ہوں میری وجہ سے اسی طرح جو تم آگ جلاتے ہو یہ تم نہیں جلاتے ہو بلکہ یہ لکڑیاں یہ درخت میں نے پیدا کی ہیں کہ جن کو آپس میں رب کر کے رگڑ کے تم جو ہے وہ آگ جلاتے ہو تو یہ ہمارے سامنے بڑا امپورٹن میسیج ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے ہمارے لئے وہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم استغفراللہ کہتے ہیں آیت اللہ متحری نے ایک بڑے باریک نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے پہلے میں اس نکتے کی طرف اشارہ کر کے پھر میں واپس اسی کی طرف آتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ استغفراللہ جو ہے جو ہم کہتے ہیں استغفراللہ ربی واتوبے لے یہ جو ہم توبہ کہتے ہیں توبہ جو ہے ایک اللہ تعالی کی طرف آگے بڑھنے اللہ تعالی کے قریب ہونے کی یہ ابتدائی منزل ہے پہلی منزل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم بڑھ سکیں لیکن آیت اللہ مطاری کہتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت جو ہے وہ ایک اندرونی تبدیلی ہے ایک اندرونی انقلاب ہے انسان جو ہے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے خلاف خود قیام کرتا ہے اپنے خلاف خود آواز بلند کرتا ہے تو لیکن یہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں استغفراللہ ربی باتوبے لے کہتے ہیں یہ دراصل اس حالت کو بیان کرتا ہے یہ صرف لفظِ توبہ ہیں یہ حقیقتِ توبہ نہیں ہیں حقیقتِ توبہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے انسان میں شیطنت بھی پائی جاتی ہے انسان میں نفسِ امارہ بھی پائی جاتا ہے انسان میں نفسِ لوامہ بھی پائی جاتا ہے انسان میں ملکوتی پہلو بھی پائی جاتا ہے انسان میں الہی پہلو بھی پائی جاتا ہے انسان میں فطرت بھی پائی جاتی ہے انسان میں عقل بھی پائی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپس میں ان کی جنگ ہوتی ہے کبھی شیطنت جیت جاتی ہے کبھی نفس امارہ جیت جاتا ہے کبھی عقل جیت جاتی ہے امارہ فطرت جیت جاتی ہے تو کہنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ اندرونی تحول اور اندرونی انقلاب ہے کہ توبہ دراصل ہمارے اندر جو عالی اور ملکوتی صفات ہیں جب وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں ان پر جو پست قسم کی صفات ہمارے اندر جو قوتیں ہیں ان کے اوپر قابو پا جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے بنیادی طور پر ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ جو ہم کہتے ہیں استغفراللہ ربی واتو بہلے یہ بنیادی طور پر جو ہے صرف لفظ توبہ ہے لیکن حقیقت توبہ نہیں ہے یہ الفاظ ہیں اور الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حالت کو بیان کر رہے ہیں حقیقتن توبہ نہیں ہے اسی طرح جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں جو آخری نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ لفظیں انشاءاللہ ہے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں ان الفاظ کی پتہ نہیں کتنی اہمیت ہے کتنی نہیں ہے لیکن اصل اہمیت یہ ہے کہ ہم حقیقت جو ہے اس کی جو اس کی سپریٹ ہے جو اس کی روح ہے ہم اس تک پہنچے یعنی جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو ہم پورے وجود کے ساتھ اپنے پورے قلب کے ساتھ پوری روح کے ساتھ رکھیں اور توقع کریں کہ یہ ساری چیزوں کا جو اثر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سوائے خدا کی طاقت اور مشیط کے کوئی چیز اس دنیا میں حرکت نہیں کر سکتی اور کوئی چیز اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے کوئی چیز اپنی ذات میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شرک خفی کے بارے میں یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم شرک خفی یعنی ہیڈن شرک جو ہے اس سے نجات پاسکتے ہیں تو جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ لفظ کی حد تک الفاظ کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اصل روح ہونی چاہیے اور اصل روح یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں ہر چیز ہمیں امانت کے طور پر دی گئی ہے جب کچھ چیز امانت کے طور پر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس امانت کی حفاظت کریں اس امانت کا خیال کریں اور جو صاحب امانت ہے جو ہم سے اس کی حفاظت کا تقاضہ کرتا ہے اور اس کی جو ضروریات ہیں اور احتیاجات ہیں اس کا ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس کا خیال رکھیں چونکہ اگر ہم مالک ہوں گے تو ہم متکبر ہو جائیں گے ہم مغرور ہو جائیں گے ہم جو ہے وہ مالک والا سلوک کریں گے لیکن اگر ہمارے سامنے یہ دنیا جو ہے یہ امانت ہے یہ انسان جو ہے ہم امین کی حیثیت رکھتے ہیں لہٰذا پھر ایک دوسری پر قبضہ کرنا انسان چھوڑ دے گا ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ دے گا تمام اخلاقی صفات جو ہیں وہ انسان اسی بنیادی تصور سے حاصل کر سکتا ہے جو ایک آیت آج ہم نے پڑھی ہے جو رسول کو خطاب ہے کہ تم جب بھی کل کی بات کرو تو انشاءاللہ ضرور کرو اللہ کی مشیعت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے آپ کے تمام روزوں کو قبول فرمائے ہمارے روزوں کو ہماری عبادات کو اور قرآن مجید سے جس طرح سے ہم نے اپنی وابستہ کی اظہار کیا قرآن کی تلاوت کی آیاتِ الہی سے ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیا اللہ تعالی انشاءاللہ ان تمام زحمتوں کو قبول فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ تَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ